مدر پردیش میں ایک کے بعد ایک جلہ بنانے کی مانگ اٹھنے لگی ہے اس اکرم میں رائے سنجلے کے سلوانی کو جلہ بنانے کی مانگ کو لے کر ورشت ناغرک باجپا کانگریس کے پدازیکاری کارکرتہ سمستو یاپار سنگ ابی باشک سنگ سہیت سبھی ہندو سنگٹروں نے مکہ مندری شیورات سنگھ چوہان کے نام کا گیاپن ایس ڈی ایم کو سوپا جس میں سلوانی کو جلہ بنانے کی مانگ کی گئی سلوانی کو جلہ بنانے کی مانگ کی سلوانی کو جلہ بنانے کی سلوانی کو جلہ بنانے کی بکاس کے لیے اور بکاس کی درستی سے ہم لوگ ساموک روپ سے یہاں پر اکترت ہوئے ہیں اور سبھی لوگوں کا ایک ہی ادیس ہے کہ ہمارے سلوانی کو جلہ بنانے جائے کیونکہ سلوانی تحصیل کے حساب سے ابھی تک جو بکاس ہوا ہے بکاس تو پریابت ہوا ہے لیکن اگر جلہ ہوتا تو اور اتتہ دیکھ بکاس ہوتا اس لیے ہم لوگ سبھی لوگوں کو یہاں پر مانگ کرنے کے لیے تحصیل دار مہودہ کو گیاپن دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہماری مانگ مانی مکہ بنتری شیورات سنگھ چوہان جی کے پاس پہنچے اور ہمارا گیاپن پہنچے اور ہمارے سلوانی کو جلہ بنانے جائے جلدی سے جلدی سنگھانوں کے ساتھ رائے سلوانی کو جلہ بنانے کے لیے آپ نے مانگ رکھی آج سلوانی میں جتنے بھی ساماجک سنگھان تھے جتنے بھی راجنیتک سنگھان تھے سب کا ایک آواز آئی کہ سلوانی جلہ بنانا چاہیے برتبان میں مانی سبراج سنگھ جی نے دو پرستہ بھی تحصیل بمہوری و سلطانگن جو بھوشت کی ہیں ان کو ملا کے ساتھ تحصیلوں کا جلہ سمبھا ہے اور آب اکامن کی دستی سے ساٹھ کلومیٹر کی رینج میں سبھی ساتھ تحصیلیں آ رہی ہیں چونکہ رائے سنگھ کو جانے کے لیے دیوری والوں کو ڈیل سو کلومیٹر کو سفر تحصیل کرنا بڑھتا ہے تو لہٰذا مکمنٹری جی کی بسیش کرپا سے ابھی تک انہوں نے چھ ساٹھ جلہ کی گھوشت نہ کی ہے تو کلوانی جلہ بنتا ہے تو یہاں کی جنتہ کو فائدہ ہوگا یہاں روزگار کر سرزن ہوگا اور وہاں کو نوکری ملے گی اور روزگار ملے گا ہماری بھی یہ مانگ ہے کہ سلوانی کو جلہ بانانا چاہیے سلوانی کو جلہ بانانا چاہیے سلوانی کے ساتھ بے ایمانی نئی ہونے چاہیے جو ہوتی آئی ہے آبیتہ